بولی بود کے رومنس کینگ کہہ جانے والے ساروک خان جنہوں نے اپنے کریئر کی سروات فوجی جیسے ٹی وی سیریل سے کی اور آج پوری دنیا میں ایک ایسا اسٹارڈم حاصل کر لیا ہے جسے کرنا مسکل ہی نہیں ناممکن ہے کسی بھی انڈین ایکٹر کے لیے یعنی ہم بات کریں گے ساروک خان کی ٹی وی سیریل سے لے کے فلموں کی اس جنہی کو جس جنہی کو ساید آپ نے نہ سنا ہو تو ہم جانیں گے ایولوشن آف ساروک خان نائنٹی ایٹی نائن سے لے کے دو ہزار تیس تک انہوں نے یہ بلندیا کیسے چھوئن دے اس تو تو ساروک خان نے اپنے ایکٹنگ کریئر کی سروات کی 1989 میں فوجی ٹی وی سیریل سے جس سیریل کو ڈائریکسن دیا تھا کرنل راج بھارتی نے اس سیریل کے لگ بھک تیرہ اپیسوڈ ریلیز ہوئے تھے جہاں پر پہلا اپیسوڈ 18 جنوری 1989 کو ریلیز کیا گیا اور اس کے لیڈور میں آپ کو ساروک خان نہ جرائے تھے اس سمیں ساروک خان کی جو عمر تھی وہ تھی کیول 23 ورس اس کے بعد انہوں نے دوسرا ٹی وی سو جس کا نام تھا دل دریہ جو کی 1989 میں ہی ریلیز کیا گیا اس کے بعد امید میں بھی وہ آپ کو نجرائے جو کی ایک اچھا خاصے ٹی وی سیریل تھا جس کے لیڈ رول میں آپ کو ساروک خان جو کی بینکر کا رول نباتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس کے بعد وہ مسور ٹی وی سو واگ لے کی دنیا جو اس میں کافی زیادہ چرچہ میں بنا ہوا تھا تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک اپیسوڈ میں وہ کیمیو میں دکھائیں دیئے تھے اس کے بعد ان کا مسور سو آیا سرکس جس سو کے لگ بگ 18 اپیسوڈ ریلیز کی گئے جس کی لیڈ رول میں آپ کو ساروک خان نظر آئے تھے اور اس سے وہ کافی زیادہ فیمس ہوتے اس کے بعد انہیں ایک انگلیس ٹیلی ویزن فلم بھی ملی جس کا نام تھا ان ویچ اینی گیپس اٹ دوز ون اور اس کے اندر بھی وہ آپ کو لیڈ رول میں نظر آئے تھے اس کے بعد انہیں ایک اور ٹی وی سو ملا جو کہ 1989 میں ہی ملا تھا جس کا نام تھا دوسرا کیول اور یہ سو بھی کافی اچھا خاصا رہا پھر ساروک خان کو 1981 میں ایک ٹیلی ویزن فلم ملی ایڈیٹ جس کے لیڈ رول میں وہ آپ کو نظر آئے تھے اس کے بعد ہی یعنی کہ 1991 میں انہوں نے دلی سے ممبئی کو سیفٹ کر لیا اپنے ماں کے کہنے پر اور جاتے ہی انہیں چار ڈیبیو فلم بھی مل گئی جنہیں انہوں نے سائن کرا اور ترند کام سٹارٹ کر دیا تو 1992 میں ان کی پہلی فلم آئی دیوانہ جس کے لیڈ رول میں ریسی کبور دیویہ بھارتی اور ساروک خان نظر آئے تھے اور یہ فلم کافی بہتن رہی تھی جس کے لیے ساروک خان کو بیسٹ میل ڈیبیو کا عبارڈ بھی ملا اور یہ فلم بھی سوپر ہٹ رہی تھی اور 1992 میں چمتکار فلم بھی آئی جس کے لیڈ رول میں آپ کو ارمیلا اور نسوری دن سا دکھائیں تھے حالانکہ یہ فلم باکس آفیس پہ ایوریج رہی لیکن کونسیپ لوگوں کو کافی پسند آیا اس کے بعد ایک اور فلم یارگی 1992 میں آئی راجو بن گیا جنٹلمن جس کے لیڈ رول میں جوی چاولہ نانڈی پارٹیگر جیسے کلاکار دکھائیں تھے اور یہ فلم باکس آفیس پہ ہٹ رہی تھی دن اس کے بعد 1992 میں ان کی فلم آئی آسی کانا ہے اور اس کے لیڈ رول میں دیویا بھارٹی اور ساروک خان دکھائیں تھے اس فلم کو ڈائریکشن دیا تھا ہیما مالین جو کی ڈیجارسٹر لیکن بندین بھائی بیسٹ میل ڈیبیو کا عبارڈ تو بھائی پہلی فلم دیوانہ سے ہی جیت لیا تھا اب آیا 1993 تو 1993 میں ساروک خان کو ملی چار فلمیں جن میں سے ان کی پہلی فلم تھی مایا میم صاحب چوکی ایک بہترین سوچل ڈراما فلم تھی جس کے اندر ساروک خان کا پرفارمنس لوگوں کو کافی پسند آیا حالانکہ فلم باکس آفیس پہ فلوپ رہی تھی لیکن کونسپ جبردست تھا اس کا دوستو پھر ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا کنگ انکل جس کے لیڈ رول میں آپ کو جیگی سروپ اور ساروک خان تو دکھائیں دیتے اس فلم نے لگ بھگ یار دو کروڑ روپے کم آ کے فلوپ رہی تھی حالانکہ اس کا تین کروڑ کا تو کیول بجڑ تھا لیکن ہاں بندہ یہاں سے ہار نہیں ماننے والا تھا پھر 1993 میں ایک اور فلم آئی جس نے نام بہت زیادہ کم آیا جس کا نام تھا بازیگر جس کے لیڈ رول میں آپ کو سلپا سٹی کاجل اور ساتھ میں ساروک خان نظر آئے تھے اور یہاں پر ساروک خان کا انٹی ہیرو والا رول ہر کسی کو پسند آیا جس کے لیے انہیں بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ جی ہاں دوستو بیسٹ ایکٹر کا وہ بھی انٹی ہیرو کے لیے جس فلم کو لگ بھگ بھائی صاحب چار کروڑ کے بجڑ میں بنایا گیا تھا اور اس سمیح اس فلم نے بتیس کروڑ کا کلیکشن کر کے سوپر ہٹ ہو گئی تھی پھر 1993 میں ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا پہلا نسا جس کے لیڈ رول میں آپ کو دیپک سیفالی کان راؤل روئے اور کیمیو اپیرنس میں ساروک خان دکھائیں دیئے تھے پھر 1993 میں ان کی ایک اور فلم آئی در جس کے لیڈ رول میں سنی دیول جوئی چاولا اور ساتھ میں آپ کو ساروک خان نظر آئے تھے جہاں پر وہ ایک چوبردست ویلن کے رول میں ہر کسی کو پسند آئے اور ان کی ایکٹنگ بھی کافی زیادہ پسند آئی یعنی کی انٹی رول میں تو ساروک خان نے اپنا دب دبا ان دو فلموں میں ہی بنا دیا گیا اس فلم کو بھی لگو تین کروڑ کے بجن بنایا گیا تھا اور یہ فلم بھی بھائی صاحب 21 کروڑ کا کلیکشن کر گئی تھی یعنی کی یہ بھی ایک بلوک بسٹر فلم رہی جس میں ہی ساروک خان کا آئی لیو کیرن والا ڈائلوگ فیموس ہوا تھا آئی لیو کیرن جی ہاں دوستو پھر 1994 میں ان کو ملتی ہیں دو بڑی فلمیں جن میں سے پہلی فلم تھی کبھی ہاں کبھی نہ جو کی ایک رومنٹک کومنٹ ڈراما فلم تھی جس فلم کو بھائی بنایا گیا تھا ایک کروڑ میں اور یہ پانچ کروڑ کا کلیکشن کر کے ہی کھٹ فلم ثابت رہی تھی تہاں اس کے بعد ان کی 1994 میں آئی انجام جس کے اندر پھر سے بھائی صاحب کو ساروک خان انٹی ہیرو کے رول میں نہ جارہا ہے جو کی سائیکولوجی کے تھریلر فلم تھی جس کے لیے تمہیں مادر دکچی تو ساروک خان تھے جس کے لیے ساروک خان کو بیسٹ ویلن کا اوارڈ بھی ملا تھا جی ہاں دوستو پھر آتا ہے 1995 میں جہاں انہوں نے کافی ساری فلمیں سائن کی تو پہلی جو فلم تھی 1995 میں وہ تھی ان کی کرن ارجن کرن ارجن جس کے لیے دول میں آپ کو سلمان خان ممتا کلکنی کازل اور ساتھ میں امریز پوری جیسے بڑے بڑے کلاکان نظر آئے تھے اس فلم کو ڈائریکسن راکیس روسن نے دیا تھا جس فلم کو چھے کروڑ میں بنایا گیا اور تیتالیس کروڑ کا کلکسن کر کے یہ فلم بلوک بشٹڑ رہی اور یہ فلم تو ہر کسی کو یاد ہے جی ہاں دوستو کیونکہ سلمان اور ساروک کی یہ جوڑی پہلی وال لوگوں کو دیکھنے کو ملی تھی جو لوگوں نے کافی بھر بھر کے پیارویت دیا تھا پھر 1995 میں ان کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا جوانا دیوانا اور یہ جوانا دیوانا فلم بھی ایک ایک ایکسن کومیڈی ڈاما فلم تھی جس کے لیو ڈول میں آپ کو روین اٹنڈن اور ساروک خند نجر آئے تھے اور یہ فلم دے کو باکس اوپس پہ فلوپ رہی تھی جس فلم کو چار کروڑ کے بجنوں میں بنایا گیا دس کروڑ کمائی کر کے ہی فلوپ رہی تھی یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہو یہ فلم بھی اچھی خاصی تھی پھر ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا گوڈ ڈو جس کے لیو ڈول میں آپ کو منیسہ کورالا اور ساروک خند دکھائیں دیتے اور یہ فلم بھی باکس اوپس پہ فلوپ رہی وہی پر ایک اور فلم آئی ان کی اوہ ڈارلنگ یہ ہے انڈیا اور یہ فلم بھی بھائی فلوپ رہی تھی جی ہاں دوستو پھر 1995 میں ایک اور فلم آئی دلوالے دولینیا جہاں سے ساروک خند کا ایک ایسا اسٹارڈم بنا جو کہ انڈیا میں نہیں گلوبلی لیول پہ بن گیا فلم نے بھائی سب دو سو کروڑ کا کلیکشن کر کے آل ٹائم بلوک بسٹر کا ٹیگ حاصل کر لیا تھا جو کی ہائیسٹ گروسنگ فلم رہی تھی جی ہاں دو تو جس فلم نے لگ بگ دس فلم فیر آبورڈ بھی جیتے تھے دن اس کے بعد ان کی ایک اور فلم آئی 1995 میں جس کا نام تھا رام جانے جو کی رومنٹک ایکسن ڈراما فلم تھی جس کے لیڈ رول میں جوئی چاولا اور ساروک خند نظر آئے تھے اور یہ فلم ایوریج رہی دن اس کے بعد آئی تری مور تھی جس کے لیڈ رول میں انیل کپور جیکی شروپ ساروک خند نظر آئے اور یہ فلم بھائی بہت بڑی فلوپ رہی تھی لیکن لوگوں کو یہ ٹی وی پہ کافی زیادہ پسند آئی تھی دن اس کے بعد 1996 میں انہیں چار فلمیں اور ملی پہلی فلم تھی انگلیس بابو دیسی میم جس کے لیڈ رول میں آپ کو ساروک خند اور سنالی بندری نظر آئے تھی اور یہ فلم باکس آفیس پہ فلوپ رہی تھی دن اس کے بعد آئی چاہت چاہت فلم جس کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آئی تھی پوجہ بھٹ اور ساتھ میں ساروک خان یہ بھی باکس آفیس پہ فلوپ رہی تھی دن اس کے بعد آرمی فلم کے اندر بھی ساروک خان آپ کو کیمی اپیرنس میں دکھائیں دیئے تھے جس کے لیڈ رول میں سری دیوی تھی جی ہاں دوستو دن اس کے بعد ان کی فلم آئی دسمن دنیا کا جس کے لیڈ رول میں جتندر دکھائیں دیئے تھے اور یہاں پر بھی آپ کو ساروخ خان کیمیوں میں ہی دکھائیں دیئے تو 1997 میں ان کی پانچ فلم آئی تو پہلی فلم تھی گودگودی جس کے سپیشل اپیرنس میں آپ کو ساروخ خان دکھائیں دیئے تھے تو اس کے بعد آئی کوئلہ جس کے لیڈ رول میں مادری دکچیت امریس پوری اور ساتھ میں ساروخ خان تھے اور یہ فلم باکس اوپس پر ایوریج رہی تھی لیکن کونسپ کافی جبردستہ جس فلم کو بارہ کروڑ میں بنایا گیا 28 کروڑ کا کلیکشن کر کے ایوریج ساویت ہو گئی وہیں بات کریں ان کی نیسٹ فلم جو آئی ییس باکس ییس باکس ایک ایکسن کومیڈی راما فلم تھی جس کے لیڈ رول میں آپ کو جوی چاولہ آ دیتے پنچولی اور ساتھ میں ساروخ خان نظر آئے تھے اور یہ فلم باکس اوپس پر ہیٹ ساویت رہی جی ہاں دوستو دین اس کے بعد ان کی فلم آئی پردیس اور جس کے لیڈ رول میں آپ کو مہیمہ چودی ساروخ خان دکھائیں دیتے اور یہ فلم بھی ہٹ رہی دن اس کے بعد آئی ان کی دل تو پاگل ہے جس کے لیڈ رول میں مادی دکچت کر اسما کپور اکشو کمار اور یہ فلم باکس اوپس پر سوپر ہٹ رہی تھی جسے نو کروڑ میں بنایا گیا اور انسٹھ کروڑ کا یہ کلیکشن کر گئی تھی یعنی کی لگاتار ہٹ پہ ہٹ اور سوپر ہٹ ساروخ خان مارے جا رہے تھے پھر آیا سن 1998 جہاں پر ان کی اور بہترین فلمیں ریلیز کی گئی پہلی فلم تھی ڈوپلیکیٹ ڈوپلیکیٹ کے اندر آپ کو جوئی چاہول ہے سونا لی بندرے دونوں ساتھ میں جا رہے تھے جہاں پر آپ کو ساروخ خان کا ڈبل رول دکھائیں دیا تھا اس فلم کو ساڑھے نو کروڑ میں بنایا گیا اور اس نے ساڑھے اک کس کروڑ کا کلیکشن کر کے ایوریز ثابت رہی تھی پھر ان کی فلم آئی اچانک جس کے لی ڈول میں آپ کو گوویندہ اور منیشہ کورالہ نظر آئے تھے جہاں پر ساروخ خان کا آپ کو کیمی اپیرنس دکھائیں دیا تھا وہ ان کی نیشٹ فلم آئی دل سے جس کے لی ڈول میں ساروخ خان اور منیشہ کورالہ دکھائیں دی جس کا کونسپ ٹھیک ٹھیک مجھے تو لگا لیکن یار باکس آبس پر یہ فلوپ رہی تھی گیارہ کروڑ میں بنی یہ فلم 28 کروڑ کا کلیکشن کر کے فلوپ ہو گئی تھی لیکن اس کا گانہ آپ کو یاد ہوگا چھہیاں 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 والا جی ہاں دوستو کیا جبردستہ جس فلم میں آپ کو پریتی جنٹا بھی دکھائیں دی تھی اور اس فلم سے ہی پریتی جنٹا نے بھی نا ہندی فلم کے اندر ڈیبیو کیا تھا جی ہاں دوستو ان کی نیشٹ فلم جو ہے کچھ کچھ ہوتا ہے جس کے لیے رول میں رانی مکھر جی کاجر کیمی اپیرنس میں سلمان خان دکھائیں دی تھی اور یہ فلم بلوگ برسٹ رہی تھی جسے دس کروڑ میں بنایا گیا تھا اور ایک سو سات کروڑ کا اس نے کلیکشن کہتا جو فلم کرن جوہر کے ڈیریکشن میں بنی پہلی فلم تھی کیونک کرن جوہر نے اس سے ہی کیا تھا ڈیبیو ڈیریکشن کی دنیا میں اور اس فلم نے آٹھ فلم فیر آوارڈ جیتے جیسے کی بیسٹ فلم فیر آوارڈ بیسٹ ایکٹر کا بیسٹ ایکٹرس کا بیسٹ ڈیریکٹر کا یعنی کہ یہ فلم بھی ساروخ خان کے کریئر کے لیے ایک مارک فلم بنی تھی دوستو اب آتا ہے 1999 جہاں پر ان کی فیر سے اینٹری ہوتی ہے بادوسا کو لے کر بادوسا فلم جس کے لیے رول میں آپ کو ٹونکل خرنا نظر آئی تھی اور اس فلم کا کونسپ لوگو کافی جیادہ پسند آیا ساروخ خان کی کومیڈی پسند آئی لیکن باکس آبس پہ یہ فلم ایوریج رہی تھی جسے گیارہ کروڑ میں بنایا گیا 31 کروڑ کا اس نے کلیکشن کیا تھا اور 1999 میں ہی ساروخ خان نے اپنی پرڈکشن کمپنی بھی کھولی کچھ لوگوں کے ساتھ مل گئے جیسے جوہی چاولہ کے ساتھ جس کا نام تھا ڈریم لیمیٹیڈ جس کا نام آج کل ریڈ چلی کے نام سے جانا جاتا ہے تو پھر انہوں نے اپنی پرڈکشن میں پہلی فلم بنائی دو ہجار میں جس کا نام تھا پھر بھی دل ہے ہندوستانی جس کے لیڈ رول میں آپ کو جوہی چاولہ نظر آئی تھی اور اس فلم کو 13 کروڑ میں بنایا گیا تھا 24 کروڑ کا کلیکشن کر کے یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی تھی دن اس کے بعد پھر ان کی ایک اور فلم آئی جس کا نام ہے ہی رام جو کی ان کی تمیل ڈیبیو فلم تھی کیونکہ اس کے اندر آپ کو لیڈ رول میں کمال حسن نظر آئے تھے اور ایکٹنگ کافی بہتر ہیں تھی ساروک خان کی جی ہاں دوستو یہ کمال حسن نے خود بھی کہا ہے پھر ان کی نیشٹ فلم آئی جوز جوز بھی ایک ایک ایکسن رومنٹک ڈیاما فلم تھی جس کی لیڈ رول میں ایسوری رائے بچن ساروک خان جو کی بھائی بہن کا کردان نبھا رہے تھے وہ نظر آئے تھے اور اس فلم کا کونسپ بھی لوگوں کو کافی زیادہ پسند آیا دین اس کے بعد ان کی نیشٹ فلم آئی ہر دل جو پیار کرے گا جس کے اندر سلمان پرتی جنٹا اور رانی مخرجی دکھائیں دیتے اور ساروک خان اس میں کیمی اپیرینس میں نظر آئے تھے جی ہاں دوستو دین اس کے بعد ان کی فلم آئی محبت ہے جس نے بھائی ایک الگی اتحاس رچ دیا کیونکہ اس فلم سے زیادہ ریپیٹ فلم کسی نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی جی ہاں دوستو یہ میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے سکتا ہوں اور اس فلم کو آج آپ بھی دیکھو گے تو آج بھی آپ کو یہ فلم جو ہے نا کافی زیادہ فریس فیل کرائے گی تو اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو کافی بڑی کاشٹ دکھائیں اس فلم کو لگ بھگ بھائی تیرہ کروڑ کے بجٹ میں بنایا گیا تھا اور نبیہ کروڑ کا کلیکشن کر کے یہ فلم بلوک بسٹر رہی تھی جس فلم کو ڈائریکشن بھی آدھتے چوپڑا نہیں دیا تھا اور یہ ان کی دوسری فلم تھی پہلی فلم تھی دلوالے دولینیاں لے جائیں گے جہاں پر انہوں نے بلوک بسٹر ماری بھائی سا اور دوسری فلم بھی بلوک بسٹر ہی ماری بندے نے آپ نے ابھی تک صرف ڈر کی طاقت دیکھیں محبت کی طاقت تو آپ نے ابھی دیکھی یہ نہیں اور نیسٹ فلم ان کی آئی گانجا گام نہیں جس کی لیڈ رول میں آپ کو مادو دیکھ چیت نظر آئی تھی اور اس میں سپیسل اپیرنس میں آپ کو ساروک خان دکھائیں دیتے پھر دو ہجار ایک آیا اور دو ہجار ایک میں انہوں نے تین فلمیں کریں پہلی فلم تھی ون ٹو کا فور جس کی لیڈ رول میں جوی چاولہ جائے کی سروب اور ساروک خان نظر آئے تھے اور یہ فلم باکس آبیس سے فلوپ رہی دن اس کے بعد آئی آسو کا جس کی لیڈ رول میں کرینہ کبور ساروک خان تھے اور یہ بھی فلم باکس آبیس سے فلوپ رہی دن اس کے بعد آئی کبھی خوشی کبھی گم جس فلم کو ڈائریکسن کرن جوہن نے دیا تھا اور اس فلم کے اندر بھی آپ کو کافی بڑی کاشٹ دکھائیں دیتی اور یہ فلم بھی ایک سوپر ہٹ فلم رہی تھی جسے چالیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا اور ایک سے پینتس کروڑ کا اس نے کلکسن کیا تھا جس کی لیڈ رول میں آپ کو ساروک خان ریتک روشن کرینہ کبور کازال امیتہ ابتچن جائے ابتچن اور بھی کافی سارے کلکار دکھائیں دیئے تھے اور یہ فلم بھی بھائی اب تک کی مجھے کافی بہترین فلم لگتی ہے دن اس کے بعد آتا ہے دو ہجار دو جہاں پر ان کی پہلی فلم آئی دو ہجار دو میں ہم تمہارے ہیں سنم جس کی لیڈ رول میں مادر دکچی سلمان خان ایسوری رائے بھی دکھائیں دیتی کیمیو اپیرنس میں اور یہ فلم دیکھو ایوریج رہی تھی باکس اوپس پر لیکن ہاں فلم کا کونسپ لوگوں کو کافی پسند آیا تھا اس کا بھی پھر کرتے ہیں نیشٹ فلم جو آئی دو ہجار دو میں دیو داس جس کو کوئی بھی نہیں بھول سکتا جس کی لیڈ رول میں آپ کو سارکان ایسوری یا مادری جیکی شروب کافی سارے لوگ نظر اور یہ فلم پچاس کروڑ میں بنائے گے جس نے ایک سو ارسٹ کروڑ کا کلیکشن کر کے ہائیسٹ گروسنگ فلم بن گئی تھی یہ دو ہجار دو کی یعنی کی آپ بلوک بسٹر تو اسے کہو گے لیکن ہائیسٹ گروسنگ بھی بن گئی تھی اس کے بعد ان کی فلم سکتی دا پاور جس کے لیڈ رول میں آپ کو نانا پاٹیکر اور قسمت دکھائیں دیتے اور سارک خان کو اس فلم میں ہو گئی تھی انجیری جی ہاں دوستو دین اس کے بعد بھائی ایکسن کرتے کرتے بندے نے یہ سوٹی رکواہ ڈالا اور رکنے کے بعد کافی دن بعد یہ فلم دوارے سے سٹارٹ ہوئی اور پھر تیار ہوئی بن بنوکے لیکن بھائی فلوپ رہی باکس اوپس پہ تو لیکن اس کے بعد ان کی فلم آئی ساتھیا جس کے لیڈ رول میں ویوک آبرا رانی مکھر جی نیجر آئے اور سارک خان اس کے اندر بھی آپ کو اسپیسل اپیرنس میں دکھائیں دیئے تھے پھر آیا سال دو ہجار تین اور دو ہجار تین میں انہوں نے کی دو فلمیں پہلی فلم تھی چلتے چلتے جو کی رومنٹک ڈراما فلم تھی جس کے لیڈ رول میں سارک خان اور رانی مکھر جی نیجر آئے تھے اور یہ فلم باکس اوپس پہ ہٹ رہی تھی کروڑ کے بجٹ میں بنی اور چھاسی کروڑ کا کل ایکسن کر کے ایک ہٹ فلم ساویت رہی اور اس فلم نے بھی نا بھائی آٹھ فلم فیر آوارڈ جیتے تھے دن اس کے بعد ان کی نیجر آئی یہ لمحے جدائی کے یہ لمحے جدائی کے جو بھی رومنٹک ڈراما فلم تھی جس فلم کے لیڈ رول میں روی نے ٹنٹر نظر آئے اور یہ فلم باکس اوپس پہ اچھی طریقے سے فلوپ گئی تھی دن آتا ہے دو ہجار چار دو ہجار چار کے اندر ان کی پہلی فلم آئی میں ہوں نا کیونکہ یہ ایکسن تھریلے فلم تھی جس کے لیڈ رول میں ساروک خان سنیل سیٹی جائد کان اور سارت میں امریتہ سنگھ بھی دکھائیں دی تھی اور یہ فلم بھی بھائی لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی تھی اور اس فلم کو بنایا گیا تھا پندرہ کروڑ کے بجٹ میں اور اس نے نوازی کروڑ کا کلیکشن کر کے سیکنڈ ہائیسٹ گروسنگ فلم رہی تھی یہ دو ہجار چار کی جی ہاں دوستو یعنی کی سوپر ہٹ تو ہو گئی لیکن بھائی سیکنڈ ہائیسٹ گروسنگ فلم بھی من گئی دو ہجار چار کی پھر اس کے بعد ان کی فلم آئی ویرزارہ جو کی رومنٹک دراما فلم تھی اور اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو پرتیزنٹا رانی مکھر جی امیتہ بچن بھی دکھائیں دیتے اور یہ فلم بھی بھائی سب سوپر ہٹ رہی تھی جسے اٹھار کروڑ کے بجن میں بنایا گیا ستانوے کروڑ کا اس نے کلیکشن کیا تھا وہی پہ ان کی نیش فلم آج سویدے سویدے سے ایک سو سوڑ ڈراما فلم تھی جس کے لیڈ رول میں آپ کو ساروک خان نظر آئے تھے اور اس فلم کو پچیس کروڑ کے بجن میں بنایا گیا جس نے چالیس کروڑ کا کلیکشن کیا لیکن اس کا کونسپ بھائی بھائی جاندار ساندار ہے حالانکہ یہ باکس آپس پر فلوپ رہی لیکن بھائی کونسپ اس کے بعد انہیں دکھایا گیا کال فلم کے ٹائٹل سانگ کے اندر بھی جی ہاں دوستو دین اس کے بعد بھائی ساں انہیں سلسلے فلم کے اندر بھی سپیسل اپیرنس میں دکھایا گیا دین اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے پہلی پہلی جو کی فینٹیسی ڈراما فلم تھی جس کی لیڈ رول میں آپ کو رانی مکھر جی نجر آئی تھی اور اسے چودہ کروڑ کے بجن میں بنایا گیا تھا بتیس کروڑ کا کالیکشن کرے گی یہ فلم بھی بھائی فلاپ رہی تھی باکس اوپس پہ اب آتا ہے سال دو ہزار چھے تو دو ہزار چھے میں پہلی فلم تھی الگ جس کی لیڈ رول میں اکشہ کپور اور دیا مر جاتے اور اس کے ایک سونگ میں آپ کو ساروک خان نظر آئے تھے اس کے بعد نیشٹ فلم آتی ہے کبھی الویدہ نہ کہنا جو کی ساروک خان لیڈ میں تھے اور ساتھ میں پریتی زنٹا اور یہ فلم بھائی سوپر ڈوپر ہٹ رہی تھی جسے پچاس کروڑ کی بجر میں بنایا گیا ایک سو تیرہ کروڑ کا اس نے کالیکشن کیا تھا اور اس فلم کا کونسے مجھے کافی اچھا لگتا ہے پھر ان کی فلم آتی ہے ڈان جی ہاں دوستے جسے آپ ریمیک یا ریبیوٹ سمجھ سکتے ہو امیتہ بچن کی 1978 میں آئی ڈان کا جس کی لیڈ رول میں ساروک خان پرنگ کا کارینا کپور دکھائیں دیتے ساتھ میں ارجون رامبال بھی اس فلم کو بھائی 38 کروڑ کے بجر میں بنایا گیا ایک سو چھے کروڑ کا کالیکشن کرے کی یہ باکس آفیس پر ایک ہٹ فلم ثابت رہی تھی ڈان اس کے بعد ساروک خان آپ کو آئی سی یو ارجون رامبال کی فلم تھی اس کے سانگ میں نظر آئے تھے جی ہاں دوستو جو سانگ ہے نا صوبہ صوبہ والا اسی کے اندر پھر دو ہجار ساتھ آتا ہے تو دو ہجار ساتھ میں ان کی پہلی فلم آئی چکدے انڈیا جو کی سپورڈ ڈراما فلم تھی اور اس فلم کو بھائی سا سوپر ہٹ کا ٹیگ ملا اور اس کا کونسپ لوگوں کو کافی جیادہ پسند آئے جس فلم کو بیس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا ایک سو نو کروڑ کا کالیکشن اس نے کیا ستر منٹ ہے تمہارے پاس دن اس کے بعد ان کی فلم آئیتی ہے جس کے اندر یہ سپیسل اپیرنس میں دکھائیں دیئے تھے جس کے لیڈ رول میں اکشکمار ریتیس اور فردین خان تھے جی ہاں دوستو دن اس کے بعد آتی ہے ان کی فلم آم سانتی آم جس نے بوال ہی کار دیا جس کے لیڈ رول میں سارک خان ارجن رامپال دیپی کپادگون آپ کو نظر آئے تھے اور اس فلم کے اندر بھائی آپ کو بتا دو کم سے کم اکتیس ایکٹروں کا کیمیو اپیرنس میں دکھائیں دیئے تھا یعنی کہ پورا کا پورا بولی وڈ وہیں پر جمع ہو گیا تھا یہ فلم بھی سپر ہٹ رہی تھی اور دوہجار ساتھ میں انہوں نے کبی سی کی گدی بھی سمالی تھی یعنی کہ ایک سیزن کو ہوسٹ بھی کیا تھا کبی سی کے کو جو کی دوہجار ساتھ میں ہی کیا تھا اب آتا ہے دوہجار آٹھ دوہجار آٹھ کے کریجی فور ٹائٹل سانگ میں سارک خان ہمیں نظر آئے تھے اس کے بعد فلم آتی ہے بھوتنات بھوتنات جو کی لیڈ رول میں سارک خان دکھائیں دیئے تھے وہی پر نیسٹ فلم آتی ہے رب نے بنا دی جوڑی اور یہ ایک رومنٹک ڈراما فلم تھی جس کے لیے رول میں انوسکا سرما آپ کو نظر آئی تھی ساتھ میں سارک خان جس سے انوسکا سرما نے بولی وڈ انڈسٹری میں ڈیبیو کیا تھا اس فلم کو بائس کروڑ کے بجر میں بنایا گیا تھا ایک سو ستاسی کروڑ کا کلیکشن کر کے یہ فلم سوپر ڈوپر ہٹ رہی اور دو ہجار اٹھ میں انہوں نے ایک سو اور ہوسٹ کیا تھا جس کا نام تھا کیا آپ پانچویں پاس سے تیج ہیں جی ہاں دوستو اب آتا ہے سال دو ہجار نو تو دو ہنڈہ نو کے اندر ان کی پہلی فلم آئی لک بائی چانس جس کے لیے رول میں آپ کو فران اکتر دکھائیں دیئے تھے اور اس کے اندر بھی انہوں نے سپیسل اپیرنسی دیا تھا وہی پر نیسٹ فلم آئی بلو جو کہ عرفان خان اور لارہ دتا کی فلم تھی اس کے اندر ساروک خان آپ کو ایک کیمیو اپیرنس میں دکھائیں دیئے تھے لیکن اس فلم کو جو پڑیوز کیا تھا وہ ساروک خان نے کیا تھا اس وجہ سے ہی وہ کیمیو میں آگئے تھے ساید یا کچھ نہیں پتا اس فلم کو چھبیس کروڑ کے بجن میں بنایا گیا سنتالیس کروڑ کا کلیکشن کرے یہ فلم بھی فلوپ رہی تھی حالانکہ وہیں پر ایک اور فلم آئی دولہ مل گیا اور یہ فلم بھائی ایک طریقے سے ہٹ فلم ثابت رہی تھی جو کہ اس سال کی یعنی دو ہزار دس کی سیکنڈ ہائیسٹ گروسنگ فلم بھی بن گئی تھی جسے پچاس کروڑ کی بجن میں بنایا گیا تھا ایک سو تیرانوے کروڑ کا کلیکشن اس فلم نے کیا دین اس کے بعد ساروک خان ساروک بولا خوبصورت ہے اس میں بھی آپ کو سپیسل اپیرنس میں وہ دکھائیں دیئے فلم کا نائمی تا ساروک بولا خوبصورت ہے تو جی ہاں دوستو کبھی یار کنفیوز ہو جاؤ دین اس کے بعد ساروک خان آپ کو ایک میوزک ویڈیو میں دکھائیں دیئے پھر ملے سر میرا تمہارا جی ہاں دوستو دین اس کے بعد آتا دو ہجار گیارہ تو دو ہجار گیارہ میں آلویس کبھی کبھی فلم کے اندر بھی آپ کو ساروک خان کا سپیسل اپیرنس دکھائیں دیئے تھا جس کے لیے رول میں آپ کو علی فیضل نظر آئے تھے دین اس کے بعد نیشٹ وہ فلم آتی ہے جس کا نام ہے لب بریکر انجند کی جس کے لیے رول میں جاہید کھان دیا ایمیڈ جاتے اور اس کے اندر بھی ساروک خان آپ کو کیمیو میں دکھائیں دیتے دین اس کے بعد ساروک خان کی خود کی فلم آتی ہے راون جو کی سائی فائی ایکسن تھریلے فلم تھی اس فلم کے لیے رول میں کرینہ کبور اور ساتھ میں ساروک خان نظر آئے تھے جس فلم کو 130 کروڑ کے بجٹ میں بنایا گیا تھا اور 207 کروڑ کا کلیکشن اس فلم نے کیا تھا جو کی اس سمیے کی ایک ہٹ فلم رہی تھی جس کا وی ایف ایکس کافی لا جواب تھا اس سمیے کے حساب سے اور آج بھی مان دین 2011 میں ساروک خان کی فلم آتی ہے ڈان ٹو ڈان ٹو ڈا کنگ is بیک جس کے لیے رول میں ساروک خان پرنگا چوپڑا نظر آئے تھے 36 کروڑ کے بجٹ میں بنی یہ فلم 203 کروڑ کا کلیکشن کر کے ہٹ کا ٹیگ لگا گئی تھی ابھی باقی میری کہانی ہے ساری دنیا کو جو سنانی ہے اس کے بعد انہوں نے 2011 میں ایک سو تھا جس کا نام تھا جور کا جھٹکا اور یہ نا ایک اچھا کاسا سو تھا کومیڈی کے معاملے میں جہاں پر لوگ آر پار ہوتے تھے یار اپنا ویجیو ٹاسک ہے وہ پورا کرتے تھے تو اس کو بھی انہوں نے ہوسٹ کر آیا یعنی کچھ نہیں چھوڑا بندے نہیں اور محنت کے معاملے میں اب آتا ہے 2012 2012 میں ساروک خان کی فلم آتی ہے جب تک ہے جان جب تک ہے جان جس کے لیڈ ڈول میں آپ کو انوسکا سرما کہتی کہ آپ ساروک خان نظر آئے تھے اور یہ فلم یس چوپڑا کی ڈائریکشن میں بنی تھی جو کہ ان کی لاشٹ فلم تھی اس کے بعد ان کا دیہانت ہو گیا تھا حالانکہ فلم ریلیز نہیں ہوتی لیکن فلم ایک طریقے سے لا جواب رہی تھی دوستو اس کو پچاس کروڑ کے بجڑے میں بنایا گیا دو سو گیارہ کروڑ کا کلیکشن کر گیا یہ فلم ہٹ رہی تھی اور اس فلم سے ساروک خان نے آن سکرین فرسٹ کس کیا تھا جی ہاں دوستو بندہ یہاں پر بنگڑ گیا بات کریں 2013 کی تو 2013 میں ان کی فلم آتی ہے چیننے ایکس پریز چونکہ ایکسن کومیڈی ڈاما فلم تھی جس کے لیڈ رول میں آپ کو دی بی کا پادکون اور ساتھ میں ساروک خان نظر آئے تھے اس فلم کو ستر کروڑ کے بجڑے میں بنایا گیا جس نے چار سو تیس کروڑ کا کلیکشن کر کے بلوک بسٹر کا ٹیک لگا لیا اپنے پر جی ہاں دوستو دن اس کے بعد اگلی سال فلم آئی بھوتنات ریٹن جہاں پر کیمی آپیرنس میں آپ کو ساروک خان پھر سے نظر آئے تھے اس کے بعد ان کی نیشٹ فلم آتی ہے جی ہاں دوستو جسے آپ کہہ سکتے ہو دو ہزار چودہ کی پہلی فلم یعنی کی ہیپی نیوئیر جو کی ملٹی سٹار ایکسن کومیڈی ڈاما فلم تھی جس کے لیڈ رول میں آپ کو ساروک خان نظر آئے تھے سون ازود ابی سیک بومن ایرانی دی پی کا پادکون اور اس فلم کو جو ڈیریکشن دیا تھا وہ فراہ خان نے دیا تھا جس فلم کو ڈیر سو کروڑ کے بجل میں بنایا گیا تھا اور اس فلم نے چار سو آٹھ کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم ایک سوپر ہٹ فلم رہی پھر آیا دو ہزار پندرہ تو دو ہزار پندرہ میں ان کی فلم آئی دل والے جس کے لیڈ رول میں کاجل اور ساروک خان کی جوڑی کافی سالوں بعد پھر سے نظر آئی مائن ایم ایج خان کے باد جی ہاں دوستو ساتھ میں ورندوان و کرتی سننوی سپورٹنگ رول میں تھے اور اس فلم کو پہ چھتر کروڑ کے بجل میں بنایا گیا جس نے تین سو چھتر کروڑ کا کلیکشن کر کے سوپر ہٹ کا ٹیگ حاصل کر لیا دن اس کے بعد ساروک خان کا دو ہزار پندرہ میں ایک ٹی وی سو بھی آیا تھا جس کا نام تھا بھائی انڈیا پوچھے گا سب سے سان آکون اور یہ ان ٹی وی پہ آیا کرتا تھا جس ٹی وی سو کو ہوسٹ کیا تھا ساروک خان نے دو ہزار پندرہ میں دن آتا ہے دو ہزار سولے دو ہزار سولے کے اندر ساروک خان کی فلم آتی ہے فین جنکہ ایکشن تھریلے فلم تھی جس کے اندر آپ کو ساروک خان کا ڈبل رون نظر آیا تھا اور اس فلم کو ایک سو بیس کروڑ کے بجل میں بنایا گیا جس فلم نے ایک سو اٹھاسی کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ فلم بھائی باکس آفیس پر فلوپ ہو گئی لیکن اس کے بعد ساروک خان کو دیکھا گیا اے دلے مسکل میں جس کے لیڈ رول میں رنویر کبور ایس وری اور ان اس کا نظر آئے تھے اور کیمیو اپیریس میں ساروک بھائی صاحب دکھائیں دیئے تھے وہیں پر ان کی نیشٹ فلم آتی ہے دیئر زندگی جس کے لیڈ رول میں آپ کو آلی ایبٹ اور ساروک خان دکھائیں دیئے تھے اس فلم کو چھالیس کروڑ کے بجل میں بنایا گیا جس نے ایک سو چھتیس کروڑ کا کلیکشن کر کے ہٹ کا ٹیگ حاصل کر لیا اب آتا ہے سال دو ہزار سترہ تو دو ہزار سترہ میں ساروک خان کی فلم آتی ہے رہیس رہیس ہے ایک ایک سن ڈراما فلم تھی جس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو ساروک خان اور ماہیرہ خان جو کی پاکستانی ایکٹریس میں وہ نظر آئی تھی ساتھ میں نوازو دن صدقی بھی دکھائیں دیئے تھے اس فلم کو ایک سو پچیس کروڑ کے بجل میں بنایا گیا تھا جس فلم نے تین سو پچاس کروڑ کا ورڈ وائیڈ کلیکشن کر کے ایک سوپر ڈوپر ہٹ فلم ثابت رہی تھی جی ہاں دوستو آپ کو دع دیو اس کے بعد ان کی نیسٹ فلم آئی ٹیوب لائیڈ جو کی ان کی نہیں تھی سلمان خان کی تھی جہاں پر سلمان اور سوہل آپ کو نظر آئے تھے کیمی اپیرینز میں ساروک خان دکھائیں دیئے تھے دن اس کے بعد ساروک خان کی نیسٹ فلم آئی جب ہیری میٹ سیزل جس کے لیڈ رول میں انوز کا سرما اور ساتھ میں ساروک خان نظر آئے تھے جس فلم کو نبی کروڑ کے بجل میں بنایا گیا ایک سو ترپن کروڑ کا کلیکشن کرے گی یہ فلم دیکھو فلوپ رہی تھی لیکن وہیں دو ہجار اٹھارہ آیا ساروک خان کا جہاں پر ساروک خان لے کر آئے جیرو فلم جی ہاں دوستو جیرو فلم اور یہ جیرو فلم بھائی باکس اوپیسر بری طریقے سے فلوپ رہی تھی جس کے بعد ساروک خان کا کریئر ہر کسی نے سوچا تھا ختم ہو گیا لیکن ساروک خان ایسے کہاں ہار ماننے والے ساروک خان اسی سال دو ہجار اٹھارہ میں جے ہند انڈیا جوکہ اے آر رحمان کا میزک بیڈیا تھا اس میں بھی نظر آئے لیکن دو ہجار بائس کے اندر ساروک خان کی انٹری ہوتی ہے راکٹری فلم کے اندر جہاں انہوں نے کیمیو اپیرنس دیا دن اس کے بعد برمہ آستر میں بھی وہ آپ کو کیمیو میں نظر آئے دن اس کے بعد ساروک خان لال سنگھ چڑڈا میں بھی آپ کو دکھائیں دیئے تھے نا کیمیو اپیرنس میں دن اس کے بعد ساروک خان کی فلم آئی دو ہجار تیس میں پچیس جنوری کو پتھان جس نے باکس آپس پہ سارے ریکارڈ توڑ دیئے جی ہاں دوستو آپ کو دعوی یہ فلم پندر ہے دنوں کے اندر ابھی تک 865 کروڑ کا ورلڈ وائیڈ کالیکسن کر چکی ہے اور ساروک خان کا جو فیم بچا تھا وہ واپس لا چکی ہے جو اسٹارڈم کھو گیا تھا وہ واپس آ چکا ہے اور ساروک خان پھر سے دھماکہ مچانے کو ہے تیار ساروک خان کی اس کے بعد جوان اور دنگتی جیسی بڑی فلمیں بھی آ رہے ہیں تو یہی تھی ساروک خان کی وہ جنڈی جو ساید آپ نے نہ سنی ہو اور یہی تا وہ ایبولیشن آف ساروک خان جس کے لیے تھے آپ بیتاو تو یہ آ گیا ہے چینل پہ اگر ویڈیو اچھا لگے لائک کیجئے چلو سپورٹ کرنے لیے سسکرائب اور محنت کافی زیادہ لگی ہے ویڈیو بنانے میں تو لائک کر کے جرور جائیے گے دوستہ جب تک لیے بائی بائی یار